جی ڈی بکشی صاحب بھی دیمان ہے ہم ادھر در سمیہ بیرت کرنے کے پیشاہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ریسپیکٹڈ اسٹیم جنرل صاحب کی بیچار کو سنیں عونریبل جنرل صاحب پلیز کاؤ پرم پوچے سوامی جی منچہ ستین آتی تھی گرد دیویوں اور سجنوں اور پیارے بچوں دیکھئے ید پہلے جو تھا وہ میدانے جنگ میں سیماوں پر ہوا کرتا تھا وہی ید آج ہمارا دلی کی یونیورسٹی جادہوپور کی یونیورسٹی اور ہیدر آباد کی یونیورسٹی میں آ چکا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ برہان وانی کے پہلے نارے کشمیر میں نہیں لگے وہ نارے دلی کے ستھت دلی کے ہردے کے ہارٹ میں ستھت جوہرلال نہرو یونیورسٹی کے کیمپس پہ لگے کس پرکار کے نارے میں بتاتا ہوں برہان وانی برہان وانی کے نارے یہ نارے لگے کہ افضل ہم شرمندہ ہیں تیرے کاتل زندہ ہیں اور کون ہے صاحب افضل کے کاتل وہ سپریم کورٹ کے جج جنہوں نے افضل گرو کو ہمارے دیش کی پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے سجائے موت سنائی موت کی سجا سنائی اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم شرمندہ ہے ہم نے ابھی تک ان کو جان سے نہیں مارا اور جب ان کے خلاف کارروائی ہوئی تو انہوں نے کورٹ میں جا کر بولا صاحب ہم نے تو جب ان کے اوپر سیڈیشن کا چارج لگایا گیا تو ان کے جو چاہتے تھے چاہنے والے انہوں نے جا کے لمبی لمبی دلیلیں دی صاحب یہ سیڈیشن تھوڑی نہ تھی اس میں ہم نے کوئی مارنے کی دھمکی تھوڑی نہ تھی رہے یار کم سے کم جب اتنی داداگیری دکھاتے ہو تو جب لپھڑ پڑے تو جھوٹ مد بولو نا کیا مطلب ہے افضل ہم شرمندہ ہے تیرے کاتل زندہ ہے اور کئی لوگ ایک تو ہمارے کرشن کا نئیہ تھے مہاراج کرشن جو جنہوں نے اس دیش کو گیان دیا لیکن آج کل ایک اور کرشن کا نئیہ پیدا ہو گئے اور وہ جینیوں کی یونیورسٹی میں رہتے اور آئے دن بھارت کی بربادی تک جنگ رہے گی جنگ رہے گی بھارت تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے ابھے تیرے ٹکڑے تو ہم کریں گے تیرے ٹکڑے ہم کریں گے ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے اور عجیب ایک محول پھیلایا جا رہا ہے اس دیش میں کہ ہماری سپریم کورٹ کو ہمارے جو سب سے اچھتم نیالے ہیں اسے یہ کہنا پڑا کہ راشتر گان ہر مووی کے پہلے چلایا جائے گا جہاں بھارتیوں کا سمور اکٹھا ہوتا ہے اور آپ کھڑے ہو کر اسے عزت دیں گے اس کے بعد کیا آپ نے ٹائمز آف انڈیا کھول کے پڑا کیا آپ نے انڈیا ایکسپریس یا ہندوستان ٹائمز کے آرٹیکلز کھول کے پڑے ایک کے بعد ایک یہ کیا ہے یہ کیا انرث ہو رہا ہے ہمیں کھڑا ہونے کے لیے کیا جارہا ہے تم کھڑے ہو جاؤ نہیں تو ہم تمہاری ٹائمز توڑ دیں گے اس دیش میں رہتے ہو ہمارے دیش کا کھاتے ہو اور آپ کو ہمارے جھنڈے کے لیے ہمارے راشترگین کے لیے کھڑا ہونے میں تکلیف ہوتی ہے تو آپ کرپیا پاسپورٹ لیجئے اپنا اور جہانم میں جائے go to hell for all that I care لیکن کہنا یہ ہے چنتا کا وشے یہ ہے بچوں اور آپ سے یہ باتیں کڑوی کٹھور اس لیے کرنی پڑ رہی ہیں کہ ہمارے دیش میں ایک ایسا محول پیدا کیا جا رہا ہے کہ کل اسے توڑنے کی کوشش کی جائے ہم لوگ بہت بھولے ہیں میں آپ کو ایک کٹو ستے آج بتاؤں آپ جانتے ہیں سیریا کا کیا حال ہے آج گریے ید چل رہا ہے وہاں پہ سیبل وار ہو رہی ہے ساڑے تین لاکھ سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں اس ید میں اور وہ ید کہاں شروع ہوا آپ جاننا چاہتے ہیں دماسکس اور اولیپو کی یونیورسٹیز میں کوئی گھنٹی کھڑکی کوئی گھنٹی کھڑکی یہ لڑائی آپ کی یونیورسٹیز اور سکولوں میں شروع کری گئی اسی طرح کی اراجکتہ کی بات چیت کر کے اسی طرح دیش کے خلاف بات چیت کر کے دیش کی بیزتی کرو یہ سیکھو کھڑے مت ہو اگر راشترگان ہوتا ہے اس پرکار کا زہر آپ کے سکولی بچوں کے دماغ میں کالج کے بچوں کے دماغ میں یہ زہر پھیلایا گیا پیسے ڈالے گئے خرید لیے گئے سٹوڈنٹ یونین لیڈر میڈیا کے تب کے بڑے بڑے باتیں کرنے والے جو ٹی وی پہ آکے جاتی ہیں سروشری ارہندتی روئے برکہ دت جیسی ہماری مہنبھاو جو ہمارے دیش کے خلاف آئے دن یہ لوگ زہر اگلتے ہیں کشمیر میں ان کا دل روتا ہے اور جو ہمارے جوان مر گئے ایک آنسو بھایا آپ نے آپ کے آنسو کیول جھر جھر بہتے ہیں جب ٹیررسٹ مرتے ہیں جب جب یہ اجمل کاسب جیسا کوئی کسائی مارا جاتا ہے ہائے صاحب اس کو بریانی نہیں کھلائی تمہارے باپ کی جیل ہے کہ اس کو بریانی کھلانا ہمارا کام ہے اسی لیے اسی لیے بچوں آپ سے یہ پوچھنے کا سمائے آیا ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ہماری شکشہ پرنالی میں ہماری شکشہ پدتی میں ویلیوز نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی آپ سی بی ایس سی کا پورا سلبس دیکھ لیجئے آئی سی ایس سی کا سلبس دیکھ لیجئے اور مجھے بتائیے ویلیوز نام کی ایک بھی چیز اس میں ہو جب کانگریس کے سمائے میں ششی تھرور صاحب ہیومن ریسورس منسٹر تھے میں ان کے پاس گیا بطور ریٹائرڈ فوجی کے اور میں نے ان سے گزارش کی صاحب کی پلیز بچوں کے سلبس میں کچھ تو مولیے ڈالیے بکشی صاحب بات ایسی ہے کہ وہ تو میں بھی آپ سے سہمت ہوں لیکن ہم ایک سیکلر دیش ہیں ہم کسی دھرم کی بات نہیں کر سکتے اور یہ سارے مولیے یہ دھرموں کے ساتھ جڑے ہیں میں نے کہا صاحب میں آپ کو چار مولیے بتاؤں جو ہر دھرم کو لاغوں ہیں ہم فوجیوں کے چار مولیے فور ویلیوز میرے جیسے یہاں وائس ایڈ میرل چوہان صاحب بیٹھے ہیں ہمارے ڈی آئی جی صاحب بیٹھے ہیں سی آئی ای سیف کے ہم وردی والوں کے چار مولیے میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلا مولیے اور اس کو یاد رکھنے کے کیونکہ آپ لوگوں نے نوٹ بکس کھول رکھی ہیں آج اس کو لکھیے آپ نے سی سی ٹی وی کیمرے دیکھے ہیں بچوں دیکھے ہیں گوڈ اس کا مطلب جاگ رہے ہیں ہماری بیٹیاں سو گئی لگتا دیکھے ہیں گوڈ آچھا اوکے now سی سی ٹی وی کیمرہ سی 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 ٹی وی سی سی ٹی اگر آپ یاد رکھیں سی سی ٹی وی تو آپ یہ مولیوں کا یہ جو کی ورڈ ہے وہ یاد کر سکتے ہیں ہم سپاہیوں کے لیے ہمارا سب سے پہلا مول ہے سی سے شروع ہوتا ہے country میرا دیش میرا سب سے بڑا مولیہ میرا دیش ہے اس دیش کے لیے ایک نہیں ہزاروں سپاہی افسر جیسی و جوان شہید ہو چکے ہیں کوئی بھی وردی ڈالی ہو انہوں نے شہد آتی ہے قربانی دی ہے اس دیش کے لیے اس دیش سے بڑا کوئی مولیہ میرے لیے نہیں ہے ہمارے سپاہیوں کے لیے نہیں ہے there is no higher value than my country اگر آپ Indian military academy جائیں وہاں Chetwood کا hall اور وہاں سنہرے اکشاروں میں ایک موٹو لکھی ہوئی ہے the honor safety and welfare of your country comes first always and every time آپ کے دیش کا سممان اس کی سرکشہ اس کی بھلائی ہمیشہ سرو پراثم آتے ہیں ہمیشہ always and every time the safety the honor safety and comfort of the menu command comes next اس کے بعد آتے ہیں یہ افسروں کے لیے آدیش ہے اس کے بعد آتے ہیں آپ کے جوانوں کا عزت اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی اس کا ویل فہر your own ease comfort and safety comes last always and every time آپ کا اپنا نیجی عزت سوارت honor سب کچھ ان کے بعد آتا ہے سب سے پہلے آپ کا دیش نمبر دو پہ آپ کے جوان اور نمبر تین پہ آپ خود نمبر تین پہ آپ خود ہمارے دیش میں problem یہ ہو رہی ہے اور سی وی سی صاحب یہاں تھے پچھلے دو تین دن بھرشتہ چار یہ سب اس سب کی جڑ کیا ہے آئی می مائسیل میں اور میں اور میں میں کتنا کھاؤں میں کتنا لوٹوں کتنا کھسوٹوں کیسے میں مرسیڈیز کار میں چلوں کیسے میں بنگلہ بناوں پھر دوسرا بنگلہ بناوں پھر بینامی کر کے اور بنگلے بناوں یہ ہی سب رہ گیا ہے آئی می مائسیل اور ہم اس میں کہاں گیا میں میں اور میں 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 کرتا ہے بکرے کا میمنہ اسی لئے اس کا سر کٹ کے دیوی کو چڑھا دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم کو اپنے میں سے ہٹ کر ہم پہ آنا ہے ہم جو ان سی سی میں کتنے بچے ہیں ہاتھ کھڑا کرو بچے بچیاں بس اتنے ہی نسی سی میں ہے نوٹ ٹو باری نسی سی کا گانا کیا ہے ہم سب بھارتی ہیں ہم سب بھارتی ہیں اور کچھ بھی باد میں سرو پرطم ہم لوگ بھارتی ہیں اور اگر آپ یہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بھارت کی سشستر سیناؤں میں آئیے وہاں ہم آپ کو دکھائیں گے بھارتی اتا کا مطلب کیا ہوتا ہے بھارتی اتا کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک امریکن کرسپونڈنٹ نے کہا تھا the only thing Indian about India is the Indian army and I would like to include before I get checked by Chohan the Indian Navy and the Indian Air Force Indian first and last Indian why should you not be proud of being an Indian کیوں فکر نہیں ہے کیوں چھاتی چھوڑی نہیں ہوتی بھارتوارس کا نام سن کر کیوں شرام آتی ہے اگر راشترگان ہو رہا آپ کو کھلے ہونے میں تکلیب ہوتی ہے یہ دیکھئے یہی جو ہے تبھی ان مولیوں کی بات کرنے کی ضرورت آجان پڑی ہے کہ ہمارے سکولوں میں مولی سکھائے جائیں اور ان کا دھرم سے کچھ لینا دینا ہے کسی دھرم وشیش سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ان کا جو ہے ان کا جو پورن آدھار ہے وہ دیش بھکتی کے اوپر آتا ہے دیکھو بیٹا جاپان کے اندر بہت دیش بھکتی ہے وہ بچوں کو سکول میں سکھاتے ہیں کہ جاپان سے سندر جاپان سے اچھا کوئی دیش نہیں ہے جو ماؤنٹ فوجی آما ہے وہ سب سے سندر پیک ہے دنیا کی ہمارے یہاں پہ چیری بلاسمز ہوتے ہیں وہ سب سے سندر پھول ہے ٹھیک ہے جاپان سے اچھا کوئی دیش نہیں ہے اور ان میں راشتری اتا دیش بھکتی کی بھاونہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اور یہاں تک جو تی مہا ید میں جب امریکی فوجیں جب امریکہ کی نو سینہ جاپان کی نو سینہ پر ہاوی ہو رہی تھی کیونکہ ان کی ڈسٹل کپیسٹی بہت زیادہ تھی وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوای جہاز اور جہاز بنا رہے تھے جتنے وہ ڈبوتے تھے اس سے دس وار لے آتے تھے جاپان ہارنا شروع ہو گیا اس وقت جاپان نے اپنے افسروں سے پوچھا اپنے سپاہیوں سے پوچھا کون جاپان کے لیے اپنی جان دے گا وولنٹیئر ہم کو چاہیے کاما کازی پائلٹس آپ نے یہ شبد سنا ہے کاما کازی سیوزائیڈ پائلٹس آف دیوائن ویڈ وہ پائلٹس جب بولا کی صاحب کل آپ مرنے کے لیے جائیں گے آپ کو آخری مشن کرنی ہے اپنی کتنے آپ میں سے ہاتھ کھڑا کریں گے کتنے آپ میں سے ہاتھ کھڑا کریں گے بہت کم لوگ لیکن وہاں پہ تاتا لگ گیا لوگ سارے کے سارے وولنٹیئر ہو گئے ہم مرنا چاہتے ہیں اپنے دیش کے لیے ہم جان دیں گے اپنے دیش کے لیے اور انہوں نے پھر انہوں نے جن کو چنا تو باقی سب لائن لگا کے کمپلینٹ کرنے پہنچ کے اس کو کیوں چنا مجھے کیوں نہیں چنا آپ دیکھتے تو لگتا کہیں پرموشن کا جھگڑا ہو رہا ہے یہ پرموشن کی بات نہیں ہو رہی تھی کاما کازی مشن پہ جانے کی بات ہو رہی تھی تو جو لڑکا چنا جاتے تھے ان کو اپنی آخری رات ایک الگ کیبن میں ان کو دیا جاتا تھا یعنی سب کے ساتھ سونے کے بجائے وہ اکیلہ کیبن میں آتا تھا پوجہ پارٹ کرتا تھا اور پھر وہ سترہ اٹھارہ انیس بیس سال کا لڑکا آخری بار اپنے ماں باپ کو چٹھی لکھتا تھا زیادہ تر کی شادی نہیں ہوئی ماں باپ کو چٹھی لکھتا تھا یہ چٹھیاں یہ آخری چٹھیاں ایک بیٹے کی جو کل شہید ہونے جا رہا ہے کفن باندھ لیا ہے سر پہ کیا لکھتا ہوگا اپنے ماں باپ کو آپ کو کل بولا جائے آپ کا آخری دن ہے کیا لکھیں گے آپ اپنے ماں باپ تو کئی لڑکے لکھتے تھے بڑے پریکٹیکل پتا جی میری بینک کا اکاؤنٹ نمبر یہ ہے میری تنکھا کا پیسہ اس میں آ جائے گا میری فکر مت کرنا کسی نے بولا ڈیر فادر میں نے ساری زندگی آپ کو ڈیر فادر نہیں کہا آج کہنے کا من کر رہا ہے کیونکہ کل میں نہیں ہوں گا ڈینکیو اس طرح کی چٹھیاں آپ پڑھیں تو آپ کی آنکھیں گیلی ہوئی بغیر نہیں رہ سکتی آخری چٹھیاں یہ پوری چٹھیاں ہیں پائلٹس آف ڈیوائن ویڈ کتاب ہے کاما کازی پائلٹس کے بارے میں اور اگلے سبیرے وہ لڑکا نکلتا تھا اپنی بردی اچھی ڈال کے اور ٹوپی نہیں ڈالتا تھا ٹوپی کے بدلے ایک سکارف ڈالتا تھا سلک کا سبید رنگ کا آپ کو یاد ہے ہمارے دیش میں کونسے رنگ کی پگڑی ڈالی جاتی ہے آخری لڑائی کے پہلے کیساریا رنگ کی پگڑی راشپورٹ ڈالا کرتے تھے ویسے وہ پگڑی باندھ کے نکلتا تھا بہار اور سارے کی سارے شپ پورا ایک رافٹ کیریئر کے ایڈمیرل سے لے کر آخری جو سیلر تھا وہ وہاں کھڑا ہوتا تھا اور وہ اس کو سلام کرتے تھے وہ اپنے فائٹر میں بیٹھتا تھا زیرو فائٹر میں بیٹھتا تھا اور اپنا جہاز لے جاتا تھا اڑا کے گڑڑاتا ہوا جہاں دشمن کے جہازی بیڑا اس کو دیکھتا تھا وہ ڈھونڈتا تھا کہ سب سے بڑا جہاز کونسا ہے ایرکرافٹ کیریئر کہاں ہے اور یہاں تک کہ امریکان اتنا ڈر گئے تھے کہ جو چھوٹے چھوٹے جہازوں پہ تھے انہوں نے اپنے جہازوں پہ ایک سفید ایرو پینٹ کی تھی کیریئرز بھئیہ ہم کو چھوڑو وہ کیریئر وہاں ہے وہاں جا کے مار اور وہ جب کیریئر کے اوپر جاتا تھا ٹھیک اوپر آ کے وہ اپنی جوائسٹک آگے کرتا تھا آپ سمجھتے کیا اس طرح اپنے جہاز کو ایسے کر کے سیدھا وہ جا کے اپنے آپ کو جہاز کے ٹھیک بیج اور بیج کریش کرتا تھا ٹھیک بیج جہاں انجن ہو جہاں تیل ہو جہاں بم جھپے ہو تھواکہ ہو جور کا اور جب وہ آخری بار جا رہا ہوتا تھا اس طرح اپنی آخری ڈائیو میں اور پتہ وہ اپنے ہاتھ سے روک کیسے رکھنے پڑتی ہے آپ سمجھنا چاہتے ہیں کیا مطلب آپ کار میں بیٹھئے اور چرا کار کو ایک سو دس کلومیٹر کی سپیڈ پہ دیوال میں مار کے دکھائیے دیوال میں مار کے دکھائیے یہ بہادری اس کو کہتے ہیں سیدھا اس طرح کیا اور جب وہ جا رہا ہوتا تھا اس طرح فائنل تو پتہ وہ کیا بولتا تھا بانزائی سمجھے کیا مطلب ہے بانزائی کا نہیں نہیں کوئی بچہ بتائے کوئی بٹیا بتائے ہم کو آپ گھبرا رہیے لگتا ہے نہیں بانزائی کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں بانزائی جپانی شبد ہے اس کا مطلب ہے ہمیشہ میں مر جاؤں میرے جیسے ہزاروں مر جائیں لیکن میرا دیش ہزاروں ہزاروں سال رہے گا اس لیے میں جا رہا ہوں میرا دیش برقرار رہے ہم رہے نہ رہے ہم رہے نہ رہے تو رہے گی سدا سمجھ گیا ہے نا میری ماں رہے گی سدا یہ اس کا آشے ہوتا تھا اور اس کی آخری جو وہ ڈائیو تھی وہ ایک بڑے دھماکے میں ہوتی تھی ایک جاپانی پائلٹ مر جاتا تھا لیکن اپنے ساتھ کوئی تین چار ہزار امریکی سینک اور ان کے جہاز اور ان کے اے کرافٹ کو لے کے ڈبو دیتا تھا آپ سمجھتے ہیں دیش بھکتی کیا ہوتی ہے میں امید نہیں کرتا کہ یہاں سارے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سینہ میں جائیں لیکن آپ چاہے ڈاکٹر بنے چاہے آپ انجینئر بنے چاہے آپ ایٹی کے سپیشلسٹ بنے آپ کچھ بھی بنے آپ کو آپ بھارت کے ناغرک ہیں اور آپ کو بھارت کے پرتی نشتہ بھارت کے پرتی دیش بھکتی ہونا انیوار یہ ہے اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو کس نے بلایا تم کو یہاں تشریف کا ٹوکرہ لیجئے اور دفع ہو جائیے چاہے پاکستان جانا ہے پاکستان جائیے چاہے آپ کو چین جانا ہے چین جائیے ہمارا پلہ جھاڑ دیجئے ہمیں نہیں چاہیے آپ جیسے لوگ جو کی اپنے دیش کے نیشنل انتھم کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے جو کی اپنے دیش کے ترنگے کے لیے جس میں ہمارے شہید سپاہی لفت کر آتے ہیں آپ کو اس کے لیے کھڑے ہونے میں تکلیف ہوتی ہے میں بیٹا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کی دیش بھکتی نہ کیول سپاہیوں کے لیے ضروری ہے ہر ایک بھارتی ناغرک کے لیے ضروری ہے اور میں چھوٹی سی بچوں آپ کو آج ایک کہانی سناوں گا کہانی سننا چاہتے ہیں ہماری بیٹیاں سننا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں وہ بڑی لیٹ آئے تو جب وہ پہنچے اپنے میس میں یا جہاں کھانا دیا جاتا ہے بولے صاحب کھانا تو ختم ہو گیا آپ تو لیٹ آئے ہیں جاپان میں لوگ وقت کے بہت پابند ہے ایک منٹ اوپر نیچے نہیں ہوتا صاحب تو بیچارے بھوکے پیٹ سو گئے صبح اٹھ کے جلدی دوڑے وہ چھ بجے وہاں ابھی میس میں بولے صاحب ابھی تو دائنگ ہال کھولا نہیں ہے صاحب بولے کھٹے بجے بولے سات بجے کھولے گا صاحب بولے صاحب ساڑے چھ بجے تو میری کشتی ہے تو وہ بولے صاحب ویری صاحب ویری صاحب کر دیا تو وہ بچارے وہاں سے خندک میں گئے جب وہ گئے تو بولے جلدی کری آپ کی جو ہے وہ بوٹ جا رہی ہے تو جلدی سے ٹکٹ کاؤنٹر پہنچے تو وہ بولا جیپنیز کتنے کی ٹکٹ چاہیے ہمچ وٹ ٹکٹ یو وٹ 1 ین 1.50 ین تو بچارے سوامی جی اسمانجس میں پڑ گئے باہر دیش میں جا کے لوگ پیسہ بچاتے ہیں تو بولے سیٹ میں کوئی فرق بولے نہیں تو بولے ونین کی دے دیجے بولے yes ونین کی ٹکٹ لی وہ بیٹھے اور وہ کشتی چالو ہو گئی ٹھیک ہے صاحب وہ کشتی چالو ہو گئی اور چلتے چلتے دوپہر ہو گئی اب سوامی جی نے دیکھو رات کا کھانا نہیں کھایا انہوں نے سووے کا بریکفست نہیں کھایا اور اب دوپہر ہو گئی تو کیا ہوا صاحب انہوں نے لنچ سرو کرنا شروع کیا گرم گرم ٹرے میں بھاپ نکلتی ہوئی کھانا سب کو دیا ان کے جو پچھلے لائن تھی اس کو دیا ان کے جو دائیں تھے ان کو دیا ان کے جو بائیں تھے ان کو دیا پھر اگلی لائن چلے گئے اور سوامی جی بھی چاہرے دیکھتے رہے گے کہ اب میری ٹرے آئے گی اب میری طرف ٹرے آئے گی لیکن ان کو نہیں دی اور ساری کشتی میں جو بیٹھے تھے ان کو دے دی تو سوامی جی نے جب پریشان ہو گئے کہ شاید میرے کو بھول گیا ہے بولے ویٹر ویٹر کمیر بولے بولے yes بولے کی where is my lunch where is my tray what ticket you buy کون سا ٹکٹ آپ نے خریدا 1 yen 1.50 yen he says 1 yen he says no lunch with 1 yen lunch only with 1.50 thank you اور کر کے وہ چلا گیا اب سوامی جی کو بچاری دیکھو اتنے اچھے سایام والے تھے لیکن جس کو بھوک لگی ہو کہتے ہیں نا hunger leads to anger ان کو گھو سا آیا اور ان نے بولا اے میرے کو سوپنا آنا تھا یار کی تیرے وہاں پہ تمہارے یہاں 1.50 yen لنچ بھی ساتھ میں ہے آپ نے کوئی بورڈ لگایا کیا میرے کو سوپنا آنا تھا کیا کسے لوگ ہیں یار اتنے احیات لوگ what a funny country is japan اور کہ کے وہ بڑے گھو سا بیٹھ کے کھوڑ کے ایسے کر کے بیچارے بہت گئے چلو آج اپواس کرنا پڑے گا ان کی پیٹ پہ کسی نے ایسے ٹپ 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 کیا انہوں نے پیچھے موڑ کے دیکھا تو ایک چھوٹا سا جاپانی لڑکا تیرہ یا چودہ سال کی ریشمی بال آلماسٹ ماتھے پہ آئے ہوئے سادنا کٹ جس کو بولتے تھے بڑے بڑے چشمے لگایا ہوئے میرے جیسا لڑکا اچھوڑ سپاہی نہیں چھوٹا سا جاپانی بالک تیرہ یا چودہ ورش کا ہوگا اس نے چپ چاپ سے اپنے لنچ کی ٹریل ان کے ناک کے نیچے رکھی سوامی جی کے اور بولا ایٹ کھائے کیا بولا کھائے اب سوامی جی سک پکا گئے بولا نو 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 تھنکیو 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 بیری مچ یہ تو آپ کا ہے آپ نے پے کیا ہے تھنکیو very nice of you kind of you وہ بیٹھ گئے پھر پیٹھ پہ ٹیپ 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 وہ پھر دے بیچارے گھوم کے پیچھے دیکھا تو یہ جاپانی لڑکا کھڑا ہو گیا تھا اس کا موں ٹیماتر جیسے لال ہو چکا تھا سمجھ گئے آپ درشے سمجھ گئے نا ٹیماتر جیسے بچوں موں لال ہو گیا اس کا اور اس بار اس نے ٹریلی اور سوامی جی کے ناک کے لیچے رکھی بلا ایٹ آپ ایٹ اور ایٹ کا فرق سمجھتے ہیں چوب چوب سوامی جی نے اس سے ٹریلی کی پتہ نہیں باگل ہے یار کہیں ہاتھ پہ چلانا نہ شروع کر دے تو انہیں لے لیا انہیں کھانا بھی شروع کر دے بلا ہے بھائی لیکن میرے کو ایک چیز بھتا کی تو اپنی ٹری میرے کو کیوں دے رہا ہے ریا میں نے آپ سے مانگی تھوڑی نا تو بولا دھیان سے سنو کیا بولا وہ بچہ بلا twice in the last 5 minutes twice in the last 5 minutes you have said what a funny country is Japan کیا واہی ایک ملک ہے Japan کیوں کیونکہ تیرے کو کھانا نہیں ملا ابہ تم مرا کھانا کھا لیکن اپنا مو بند کر ایک شب د میں نے اور سنا جپان کے بارے میں سان تو آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہوگا بیٹا اس کو دیش بھکتی کہا جاتا ہے یہ جذبہ ہے کہ میرا دیش کیول مٹی نہیں وہ میری ماں ہے جب میں پیدا ہوا تھا تو اسی کی اپا جھو میں اور جب میں مروں گا یہی ڈال دیا جائے گا یہی میرا کھون لال کرے گا اس کو ابھی بھی بھگوٹی ایسی موت دے ریٹائر ہو گئے تو کیا یہ جسمہ ہے my country is not a piece of land it is an emotion for which I am prepared to kill اور بھی killed میں مارنے کے لئے تیار ہوں اور میں بتا بھی دوں ساڑھے تین سو سے زیادہ نیچے گھڑوا کے آیا ہوں ملائے لڑائی کے میدانوں میں گھڑوا کے آیا ہوں اور اور موقع ملا تو اور بھی گاڑیں گے اپنے دیش کے دشمن چن چن کر گاڑیں گے اور اگر ہمیں جانا پڑے تو اس سے اچھی کیا موت ہو سکتی اس سے اچھی کیا موت ہو سکتی ہے جو کیا آپ کے دیش کے بارے یہ ہے جذبات یہ ہے جذبہ ٹھیک ہے اور جب تک یہ جذبہ آپ میں نہیں آتا آپ اس دیش کو مہانتہ کی طرف نہیں لے جا سکتے یہ جذبات آنے بہت ضروری ہیں تو پہلا سی کیا ہے بیٹا values میں country دوسرا سی ہے courage بہادری جو در گیا بولو بچوں جو در گیا وہ مر گیا میں لڑائی کے میدان میں ہم کارگیل میں جا رہے تھے خوب توپے چل رہی تھی گڑا گڑ ہمارے ایک نئے لیفٹنین ساں بیچارے چھوٹے سے موچ بھی نہیں آئی تھی وہ آئے پلٹن میں دے گا توپے چل رہی گڑا گڑ یہاں پہ دنہ دن راکیٹ چل رہے ایڈی گن چل رہی تو تھوڑا تو ہوتا ہے نروسنس ہر کسی سوابھاوک تو ایک ہارے بڑے بڑے جیسیو تھے وہ اس کی طرف انہوں نے مو کیا بولا صاحب آپ لڑائی لڑے ہوئے ہیں پیسٹ میں بولے ہاں صاحب صاحب لڑائی میں بتاؤ کیا جندہ رہنے کا ٹیکنیک کیا ہے تو وہ جو جیسیو صاحب تھے انہوں نے اپنی ٹوپی اتاری سفید بالوں پہ ہاتھ مارا اور صاحب کی طرف دیکھ کے مسکائے پھر دھیلے سے انہوں نے بولا صاحب آپ والی وال کھیلتے ہیں آپ والی وال کھیلتے ہیں بچوں کتے بچے والی وال کھیلتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ یس گوڑ گوڑ یو آبید می والی وال میں کھڑا کیا ہوتا ہے والی وال میں کھڑا کیا ہوتا ہے بتاؤ کسی کو معلوم ہے میں بتاتا ہوں جب آپ کا میچ بلکل گیم پوائنٹ پہ آ جائے اور آپ کو آخری سروس دینی ہے جس پہ ہار یا جیت کا فیصلہ منصر ہے ٹھیک ہے تو آپ دشمن کی ٹولی کی طرف دیکھئے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیے جو چہرہ سب سے ڈھرا ہوا ہے جس کی سب سے زیادہ ہوائی اڑی ہوئی ہے آپ اس کو سروس دیجئے وہ ضرور ڈراب کرے گا وہ ضرور ڈراب کرے گا اس کو بولتے ہیں کھڑا گولی کھڑے کی طرف جاتی ہے اور ماف کیجئے میں اپنے جاتی انبھاوز سے بول رہا ہوں میں کئی بار گولی کے نیچے آیا ہوں میجر میں تھا پنجاب میں کاؤنٹر ٹیرریسٹ آپریشن انیس سو پچاسی آپ کو معلوم ہے انیس سو چوراسی میں کیا انرث ہوا تھا ٹھیک ہے ساہب پھر میں لیفٹیننٹ کارنل کے طور پہ پلٹن کمانڈ کر رہا تھا کارگل کشیت میں جہاں پہلا انٹروجن ہوا تھا جو پیپروں سے چھپا دیا گیا میری پلٹن کے چھے جوان شہید ہوئے اکیس مارے گا اکیس گھائل ہوئے چھے جوان شہید اکیس گھائل اور ان جنوں کمانڈنگ آفسر کو خود انتیوچشت کریا وہاں کرنی ہوتی تھی ہر جوان کی ہر جو اس کا ساتھی مرے خود تب ہی میرے کوئی سینتیس اڑتیس سال پہ بال سفید ہو گئے تھے اور تب سے کالا کرنے کی ضرورت میں نے نہیں سمجھی اور میں بتا رہا ہوں آپ کو کی اس وقت ہم نے یہ دیکھا میں پھر کشتوار میں لڑا پھر رجوری پنچ میں لڑا اس وقت ہم نے یہ دیکھا کہ جو فوج میں روتا ڈرتا روتا پٹتا آئے گا وہ ضرور گولی کھاتا تھا وہ کہہ دے صاحب جی منو ایسی ایچم سے میری بنتی نہیں تھی اس نے میری پوشٹنگ کرا دی صاحب جی بولے تو ہمارے پنجابی میں بولتے ہیں روندہ آیا مرنے دی خبر لے کے جائے گا جو روتا آتا ہے لڑای کے مدان میں بوشارہ ضرور مرتا ہے لیکن جو ہستا کھیلتا آتا ہے جو کھرتے ہوئے بڑی بڑی شیلنگ سے ہم نے اس کو نکلتے جاتے دیکھا ہے دھڑ دھڑ توپے پھٹ رہی کسی کی انتڑی باہر آرہی کسی کی جیب باہر پڑ رہی کسی کا سر پڑ گیا یہاں سے کھون جھر رہا ہے اور وہاں آپ نکلتے جا رہے ہیں ایسے صاحب اے سائن میرے نات میری دوری تیرے ہاتھ جب لڑای کا میدان ہوتا ہے نا تو آدمی بولتا ہے اب تولے چل بھائی اس کے تھرون تو نہیں نکلنا اس طرح اور جو ہستے کھیلتے جاتے ہیں وہ ہستے کھیلتے ہیں آ جاتے ہیں اور جو نہیں جو ڈر جاتے ہیں وہ مر جاتے ہیں بچیوں کل ہم نے دیکھا ایک بڑا سندر پردرشن یہاں پہ ہماری جو لیڈیز تھی سی آئے ایسیب کی ہماری لڑکیوں نے کیا جوش اور شان سے دکھایا یہ بیٹا بہادری کا لیکچر میں دیکھتا ہوں جب میں یہ ساری باتیں کر رہا ہوتا ہوں ہماری بیٹیا بیچاری چپ ہو جاتی ہے آپ کو چپ ہونے کی ضرورت نہیں میں ایک چیز سنا دوں بندے لے ہر بولو کے مکھ ہم نے سنی کہانی تھی بولو خوب لڑی مردانی وہ تو خوب لڑی مردانی وہ تو رانی تھی ٹھیک ہے بوڑے بھارت میں بھی آئی پھر سے نئی جوانی تھی خوب لڑی مردانی وہ تو جھانسی والی رانی تھی اس دیش میں پرمپرا ہے نہ صرف ہمارے لڑکے بہادر رہے ہیں ہماری بیٹیا بھی تلوار لے کے اُتر چکی ہے میدانے جنگ میں اور وہ انہوں نے جو حاصل کر کے دکھایا ہے شاید ہی کسی اور نے یہاں کیا ہو اور کوئی شک تھا کسی کو تو کل ہماری بیٹیوں نے پردرشن دکھایا ہے اور بیٹیوں بچیوں میں آپ کو کہتا ہوں آج کن ہم اول جلول سنتے ہیں نربھیا کانڈ یہ کانڈ وہ کانڈ بیٹا تم در کو تجو سارے انہونی در سے ہوتی ہے آپ در کو تج لیجے کل آپ کو بتایا جا رہا تھا کس طرح دوپٹے کا استعمال کیا جا سکتا ہے کس طرح پرس کا استعمال کیا جا سکتا ہے آپ اپنے ہاتھ دیکھئے آپ کے ہاتھوں میں ناکھن ہے ہے کی نہیں اور لڑکیوں کے ناکھن تو اچھے لمبے ہوتے ہیں چاہے چھے فٹ پانچ اچھ کا بدمااش ہو کوئی چاہے ساڑھے چھے فٹ کا ہو کتنے بھی فٹ کا ہو اس کی آنکھیں کیا لوہے کی بنی ہوتی ہیں اگر کوئی بدتبی جی کرتا ہے آپ باقی سارے تو آپ کو سکھائیں گی ہماری بیٹیا CISF کی لیکن کوئی بدتبی جی کرتا اپنا ہاتھ سیدھا کرو اور آنکھ میں ڈالو ناکھن فرسٹ آپ سمجھ رہے ہیں یہ آپ تب ہی کر سکتے ہیں جب آپ ڈریں گے نہیں آپ نے کتنا بھی کراٹے سکھا ہو آپ نے کتنا بھی تائکو وانڈو سکھا ہو اگر آپ ڈر جائیں تو جو بھی آپ نے سکھا ہے آپ بھول جائیں گے اسی لئے دشمن ڈر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اسی لئے ڈر پہ ہم کو کابو پانا ہے ڈر پہ کابو پانا ہے ہمارے سارے دیوی دیوتاؤں کا ایک ہاتھ اس مدرہ میں رہتا ہے یہ کونسی مدرہ ہے اسے ابھے دان مدرہ کہتے ہیں تم بھے سے مکت ہو جاؤ آپ بھے سے مکت ہو جائے آپ سکندر بنیں گے آپ جیتیں گے کوئی میدان ہر میدان فتح ہر میدان فتح ہوگی جس کا ڈر چلا گیا دیکھو بچوں یہ کیول سپاہیوں کے لئے نہیں ہے یاد کرو وہ ٹائم جب آپ کے ماتہ پتہ نے یا بڑے بھائی یا بڑی بہن نے آپ کو سائیکل چلانا سکھایا یاد ہے وہ سین میں یاد دلاتا ہوں وہ جا کے کرائے کے دکان سے چھوٹا سائیکل لائی یا چھوٹا سائیکل لائی تاکہ آپ گروہ تو آپ کو چوٹنا لگے آپ گروہ تو آپ کو چوٹنا لگے پھر آپ کو کھولے میدان میں لے گئے پیچھے سے سائیکل پکڑا پیڈل کرو بیٹا پیڈل 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 اور پھر چھوڑ دیا ٹھیک ہے تو آپ ایسے ایسے کرتے آپ جا رہے ہیں اور آپ کو کیا دکھا پتھر کیا دکھا پتھر اور من میں کیا آیا پتھر 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 دا آپ کس کو ہٹ کرو گے اسی پتھر کو ہٹ کرو گے جو در گیا تو مر گیا اگر موت کا در آئے گا موت آئے گی اگر فیلیر کا در آیا آپ امتحان دینے جا رہے ہیں آپ کے من میں دیر بیٹھ گیا اگر میں فیل ہو گیا تو میری ممی کیا کہے گی میرا پاپا کیا بولے گا میرے دوست ہزیں گے میرے ٹیچر پیٹ موڑ دیں گے آپ کیوں سوچتے ہو کیا آپ فیل ہو گے آپ یہ کیوں نہیں سوچتے میں میریٹ لسٹ میں آنگا کیا مجا آئے گا سب لوگ تالی بجائیں گے آپ یہ کیوں نہیں سوچتے میں میں ایف ای وانتو ریچ در تر ایتوپس ای مست ایم فر دستار آپ ستاروں کی طرف اپنا نشانہ لگائیے آپ پیڑوں کے اوپر تو پہنچی جائے گے ٹھیک ہے یہ بھے آپ نے بزنس شروع کری اور آپ کو در لگیا ہے بھگوار اگر یہ بزنس فیل ہو گئی تو کیا ہوگا یہ کرجے کون چکائے گا یہ گھر بی گر بی پہ ہے آپ کی بزنس فیل ہوگی جرور ہوگی کیونکہ آپ در گئے بے فکری سے شیر کی طرح بزنس کرو ایمانداری سے بزنس کرو پھلے گی بہت آئے گا درہا دھن وہاں پہ دھن کی ورشا ہو جائے یہ آپ کے اوپر تو کانٹری کاریچ ہممت ہممتے مرد آگے بولو ہممتے مرد مددے خدا آپ ہممت کریں اوپر سے آتی ہے مدد ٹھیک ہے یہ بہت ضروری چیز ہے تیسری چیز ہے کمپیشن دایا اس دیش میں ہمارے جوانوں کو میں نے کبھی کسی کے ساتھ جو ہے گندی حرکت کرتے نہیں دیکھا کسی قیدی کے چیتھڑے اڑاتے نہیں دیکھا پاکستانی کرتے ہیں انہوں نے کیا سورب کالیا اور اس کے ساتھیوں کو جب امبوش کیا تو ان کے پورے جسم کے اوپر سگریٹ کے جلانے کے نشانتے وہ سب ہڈیاں توڑ چکے تھے آنکھیں باہر نکال کے لٹک رہی تھی یہاں گالوں کے اوپر جب ہم نے پوچھا صاحب یہ لاش کی حالت کیسی ہوئی تو بولا صاحب جنگلی جانور ہیں ابے جنگلی جانور نے نہیں کیا تم جنگلی جانوروں سے وطر ہو اور تمہارے ساتھ وہی کرنا چاہیے جو جنگلی جانور کے ساتھ کیا جاتا ہے اگر وہ پگھلا کے آ جائے آپ کے ایک شیطر میں اور جب سیار کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف دوڑتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں میرا اشارہ کس کی طرف ہے لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دیش میں دیا کی پرمپرا ہے جو کمزور ہے اس پہ کبھی وار مت کرو اگر آپ نے ٹائکو وانڈو سیکھی ہے کراٹے سیکھی ہے تو رکشہ کرو اس کی جو کمزور ہے کسی کے اوپر وہ مت کرو آپ میں دیا ہونی چاہیے کمپیشن ہونا چاہیے جیسے مدر ٹیرسا میں تھا اور آج کرسیمس ہے ہمارے جو بھی عیسائی بھائی بہن ہے آپ سب کو میری طرف سے میری کرسیمس میری کرسیمس تھانکیو 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 اوکے اور لاسٹ ویلیو جو میں دینا چاہتا ہوں وہ ہے ٹروت ستی دیکھئے صاحب لکھا ہے ستین تتشتائے جگت ستی پرتفی کا آدھار ہے سنسکرتی کا آدھار ستی ہے سب کرپشن سب جھوٹ سب فریم ستی سے آتا ہے میں نے اتنا پیسہ کھرچا کیا روڈ بنانے پہ اتنا میں نے سرکار سے لیا اور پہلی بارش آئی تو روڈ کا تو کھلیان بن گیا کھڑے ہی کھڑے ہو گیا کیوں ایسا ہوتا ہے کیوں ہمارے دیش میں روڈ بنتی ہے پھر اس کے بعد پائپ لگانی شروع کرتے اکھاڑ دیتے جان بوجھ کے تاکہ اگلے سال پھر پیسہ ملے سارا جو کرپشن ہے یہ استی سے آتا ہے اگر میں جھوٹ بولنا بند کر دوں تو میں جو ہے کئی کرپشن اس دیش سے سب چلی جائے گی ایک ویلیو اگر آپ اپنے جیون میں انسران کر لیں اور وہ ہے ستی کی ویلیو ستین تتشتہ جگت اور اگر آپ اپنے شیر اپنے دیش کے شیر دیکھیں تو ان کے نیچے کیا لکھا ہے ستیمیو ستیمیو گوڈ گوڈ بہت اچھے تو بیٹا یہ چار ویلیوز اگر آپ گانٹ لیں اور میں نے اس وقت پوچھا ششید حرور صاحب سے صاحب میں نے آپ کو چار ویلیوز گنائی ہیں آپ مجھے ایک دھرم بتا دیجئے دنیا کا جو ان کو نہیں مانتا یا ان کی برکھلافی ہوتی ہے دیش ہمت دیعہ اور ستیم یہ ویلیوز اگر ہم اپنے بچوں کو سکھائے پرابلم یہ ہے کہ ہمارے آج کل جو ہے نیوکلر فیملی شروع ہو گئی ہے بچے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے میرا بیٹا اور بہو ہمارے ساتھ رہ رہے اور ہمیں پورا سوی جو نہیں ملا سرویس میں اپنے پوتا پوتی سے کھلنے کا وہ آج مل رہا ہے اور ہم اسے کبھی میری جو دھرم پتنی ہے وہ انہیں کوئی اچھی باتیں بتاتی ہے کبھی ہون کراتے ہیں ہون میں بٹھاتے ہیں گائیتری منتر پڑھوا کے بولنے کو بولتے ہیں راشتری گان بولنے کو کہتے ہیں اور پھر ان کو کھلونا ملتا ہے جب وہ بولتے ہیں تو یہ دادہ دادی کرتے ہیں یہ جوائنٹ فیملی میں ہوتا تھا ویلیوز دادہ دادی دیا کرتے تھے کیونکہ ماں باپ بزی ہوتے ہیں روٹی کمانے میں ٹھیک ہے وہ جو نیوکلر فیملی آئی باپ بھی کام کرتا ماں بھی کام کرتی شام کو تھک کے آتے ہیں اور ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر کون مولی سکھائے گا وہ سوچتے ہیں مولی سکھائے گا سکول اور سکول میں میں نے جیسے بتایا آپ پلیز ایک شبد بتائیے جس میں کی مولی لکھیں مولی بتائے جاتے ہیں بچوں کو سچ بولنا ستیہ موواج یہ کہیں سکھاتے ہیں سکول میں نہیں سکھاتے تو کیوں نہیں سکھاتے اور میں بتاؤں یہاں سارے ٹیچر بیٹھیں بیٹا بچیوں آپ سے اچھا زیادہ قسمت والا کوئی ہے نہیں آپ بھارت کے نرماتہ اور ایک تھا سبحاش چندر بوس جن کی تصویر یہاں پہ ہے کس نے بنایا سبحاش چندر کو بینی مادہو کا نام سنا ہے اس کا ٹیچر تھا کلاس ٹیچر اس نے بھاری اس میں یہ دیش بھکتی کی جوالہ آپ جو ہے یہ جوالہ ان میں بھرے تو یہ دیش دیکھئے کہاں سے کہاں جاتا ہے اور ویلیوز آر نوٹ ٹاٹ ویلیوز آر کٹ پکڑی جاتی ہے ویلیوز جیسے اگر میرے کو زکام لگا ہے آپ کو زکام لگے گا میرے میں دیش بھکتی کا دیا جل رہا ہے آپ کی لو بھی پھڑ پھڑا اٹھے گی اگر آپ دس فٹ بھی پاس آؤ دس فٹ بھی پاس آؤ ٹھیک ہے صاحب دیا ہی جلتا دیا ہی دیے کو جلاتا ہے آپ اندکار کو مت کوسیے آپ اندکار کو مت کوسیے آپ کیول ایک دیا جلائیے don't curse the darkness light a candle ایک دیا جلائیے اور دیے سے دیے جلے گا ایسی روشنی اس بھارت ورش میں ہوگی ایسی روشنی اس آر ورش میں ہوگی کہ پوری دنیا دیکھ کر رہے گا اور یہ بچے جو یہاں بیٹھے ہیں یہ کر کے دکھائیں گے جیسے میں نے کل کہا تھا ہم نے پاکستان کے میں نے اور چوہان صاحب سفید بالوں والے ہم نے پاکستان کے دو ٹکڑے کیے اور اگر پاکستان پھر چناؤتی دیتا ہے مجھے پکا یقین ہے کہ آپ سب کے سوجنیہ سے یہ دیش پلٹوار کرے گا اور پاکستان جو بچا کھچا رہ گیا موت ایٹن پاکستان اس کے چار ٹکڑے کر کے دکھائے گا چار ٹکڑے کر کے دکھائے گا اور اب آخری میں میں پھر انفنٹری کا سپاہی ہوں اور میرے کو بچوں کی بھیڑ دیکھ دیکھ کر اپنی سینا یاد آتی ہے بچوں آپ لوگ تیار ہو نا ہے نا نا ہے are you ready okay میرے ساتھ بولو جور سے دیش کا نارا مُٹھی بنا کر ایسے ہاتھ نہیں چاہیے میرے کو نہیں تو ایسے ہاتھ مارو تو ٹوڑ جاتا ہے ایسا جائید اسلام آباد تک نہیں پہنچی جائید جائید now you're there thank thank you thank you thank you sir پیارے بچوں ہمیں عمرو جنرل صاحب نے بہت کچھ سکھایا بیسیس کا لڑکیوں میں اس سا بھرنے کی کوشش کی اب میرا چھوٹا سا پرسن ہے لڑکی اچھے ہوتی ہے لڑکی اچھے ہوتے کون سے اچھے ہوتے لڑکے ہوتے بھارت دیش میں بھارتی سنسکرتی میں ایک بار دیوتاؤں کی کانفرنس ہوئی تیہ ہوا کہ اس فائننس منشٹر فیننس منشٹر کس کو بنایا جائے تو سارے پرس اس میں نکم میں نکلے تو فائننس منشٹر کس کو بنایا گیا لکشمی جی کو اب چلو پیسہ تو خوب ہو گیا اچھی بات ہے منجمنٹ ٹھیک ہے دھن کمانا الگ بات ہے اس کی سرکشہ کرنا الگ بات ہے تو دیفنس منشٹر کس کو بنایا جائے تو وہاں بھی سارے پورس نکم میں نکلے دیو دیفنس منشٹر کس کو بنایا ماتا جی کو سیر کی سواری کون کرتی ہے کوئی پورس کی سواری سیر کی ہے کوئی کی پوٹیا کوئی کا بیل کوئی کا گدھا لیکن سیر کی سواری کس کی ہے تو وہاں ڈیفنس منشٹر بھی پورس نہیں بن پائے پیش چلو پیسہ بھی ہے سکتی بھی ہے تو لوگ بھوکھا سو کر اٹھے سام کو بھوکھا نہ سوئے فوڈ سپلائی منشٹر کس کو بنایا جائے تو وہاں بھی کوئی پورس کام نہیں آیا ان پورونا کو بنایا گیا اب چلو سب کچھ ہے اگر آپ کے پاس سنسکار نہیں ہے تو سنسکار کی بنا سکتی اور سمپتی نررث ہوتی ہے تو ایجوکیشن منشٹر کس کو بنایا جائے تو وہاں بھی کوئی پورس کا کوالی فکیشن تب بتاؤ کون اچھے ہوتے لڑکے یا لڑکی لڑکے تو نہیں ہوتے نے اس لئے آپ کے سامنے کوئی بھی لڑکی ملے گی تو اس کا پیر چھوکے پرڑام کروگے کہ تم میری دیوی ہو ہم تم سے سکھ چھ لیتے کتنے لڑکے ایسے کریں گے کتنے لڑکے ہاتھ جوڑ کر کے پرڑام کریں گے کوئی نہیں کرنا نہیں یہ غلط بات ہے جو دیش کے اپنے دیش کی ناری کا سمبان نہیں کرتا ہے وہ راشت بچوں کبھی پرگتی نہیں کرتا ہے اس لئے لڑکیوں کے پاس شکتی پرسوں سے کم نہیں ہے زیادہ ہے دو ہزار ایک میں سروے کیا گیا تھا بس کی ورڈ ویلت اکونامک پروڈکسن میں 65% لڑکیوں کا یوگدان ہے اور ہماری لڑکیاں تو آج کل لائیبیریا میں جا کر آتنکوادیوں کو کنٹرول کر رہی ہیں بھارت میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے لڑکیوں کے لئے ایک بار جوڑ دار تعلیم بجائیے اور اور اب سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور جب تک تعلیم بجائیں جب تک لڑکیوں کا سممان ہوگا ہماری سی آئیے سب کی بہن پہلے آئیں گے اور میں جنرل بکسی صاحب سے اور چوہان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کا آپ لوگ سال اڑھا کر سممان کریں گے آپ آئیں گے سی آئیے سب کی لڑکیوں پہلے آئیں گے آپ پانڈے سر پلیز آپ بھی جائے سر ایک نوٹا آئیے سر آپ بھی آئیے سی آئیے سب کی بہنیں آئیں گے جب لوگ تعلیم بجاتے رو جب تک ان کا سممان ہوگا تعلیم بجنہ بند نہیں ہونا چاہیے سال لے کر رنا پڑا پڑے سال اڑاتے جائیے سب کو سر چلی ہمارے اس کے نندہ صاحب سب سممان کریں گے ان کے سب کو سال اڑاتے جائیے سب کو سال دیتے جائے سب تعلیم بجاتے رو سب جوڑ دار اور سارے لڑکیاں ادھر سے آئیں گے سممان ہوا ان کا ادھر سے آئیں گے آگے آتے رہے میرے پاس ادھر یا میرے پاس گھٹھا ہوتے رہے گروپ پھوٹو ہوگا آپ لوگ کا جتنے لوگ سممان ہوگے میرے پاس آتے رہی سارے ان کے سی آئے سب کے جوان لوگ ہیں وہ بھی سب آجائیں گے جتنے بھی جوان ہیں سب کے سب آجائیں گے سارے جتنے بھی جوان ہیں سب کے سب آجائیں گے آجیں گے آجنگ 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 تو کل کل میں کیا دین ہونے تو کل میں کیا دین ہونے مجھے دین ہونے مجھے دین ہونے مجھے دین ہونے موسیقی 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 سب کے سب بیٹھ جائیں گے اور جوڑ دار تالی سیائے سب کے سمبانے میں بجائیں گے سب لوگ پیارے بچوں ہمارے بیچ میں سدھارت جی ہیں جو ڈی آئی جی سی اے سب کے ہیں یہ پوری ٹیم لے کر کے ہم لوگ کے سائیوک کے لیے آئے ہیں میں جنرل رندیر کمار مہتا صاحب سے جنرل بکسی صاحب سے ایڈمیرل صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ڈی آئی جی سرمہ صاحب کا سمبان کریں گے پلیز آپ وہ کر لیں گے سر اور ندھی آئی ہے ندھی جی ان کے اسسسٹنٹ کمانڈنٹ ہے ندھی جی آئیں گے اوپر اور ان کا سمبان کریں گے ندھی جی ندھی جی کہاں گئی وہ آئیں گی جلدی ہماری سی آئر پی ایف کی کمانڈنٹ آئی ہے بین یادو وہ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ آئیں گے ان کا سمبان کریں گے ایک بار سی آئر پی ایف کی جو ہماری کمانڈنٹ ہے بین آئے گی جلدی اس کے لیے جوڑ دار تعلی بجاوے جلدی ڈی جی بن جائے سی آئر پی ایف کی کم کم اور سال لیا بیٹے جلدی سال 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 جلدی سال سال جلدی سال لے کے جاؤ سر وہ لڑکی کو کمانڈنٹ ہے سی آئر پی ایف کی سال سال اب پیارے بچوں ہمارے بیچ میں ہم لوگوں کا بڑا سو بھاگ گئے کہ گجرات سرکار کے سینئر آئی ایس آفیسر اور بڑے پرتشتھت اور ہمارے بڑے اچھے میتر میں آن ریولی اس کے نندہ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر آپ آئیں گے اور اپنے بیچار ہمارے بچوں کے سامنے رکھیں گے پیارے بچوں ایک بار نندہ صاحب کے لیے جوڑ دار تعلی بجا کر کے آپ ان کا رسپیٹ کریں گے آن ریول کریں گے ایک چھوٹا سا گاؤں پراسلا اس گاؤں کے اندر اس پرکار کی سبیدہ یکت کیمپس میں اتنا بڑا جن سمودائے جو سکول کے بچوں سے بھرا ہوا ہے اس کا سرے سوامی درمو بندو کو جا رہا ہے کیوں میں سب مانتا ہوں ان کے ساتھ اور جیسا دیز بھکتی کی بات جنرل بکسی نے بات کی سب سے بڑی چیز اپلو دی ہے ہے کہ آپ جہاں ہو اس کے لئے گربیت ہو آج ہمارے اس منستوں مہمانوں سوامی جی اور ہمارے سی آئے سیف جن کو انہوں نے سنمان کیا ان کا cadets officers senior officers اور الگ الگ راجے سے آئے ہوئے ہیں سکولوں کو بچے بہت مجھے آنند ہے اس جگہ میں آنے کے لئے کیونکہ اس جگہ سے میرا تال مل تھوڑا الگ ہے برسوں پہلا ایٹی ایٹ 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 نائن نائنٹی میں میں جب یہاں کے کلیکٹر جڑا گڑ تھا تو اسی ایریا سے ایک چھوٹی سے رستہ جاتی ہے جام جودپور اور خاگے سری کر کے اسی آگے آگے جائیں گے تو ہم یہاں آئے تھے دیکھنے کے لئے کہ یہاں ہم شیر کو چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ چھوڑے پہ میں کہنا چاہتا ہوں جب کوئی باریس ہوتی ہے سب لوگ چھتری کھولتے ہیں چھتا کھولتے ہیں نا کیوں کھولتے ہیں کیوں باریس نہ گھرے کیوں نہ گھرے تھنڈی ہو جائے گی کون بولا تھنڈی ہو جائے گا مامی نے کہا لیکن ایک پرتیشت ایسے بچے بھی ہیں جو باریس کے چھتری ہونے کے باؤزود وہ کھولتے نہیں ہیں باریس کو سپرس کرنا چاہتے ہیں باریس چیز کیا ہے باریس کی بند کیا ہے اس کا مجا کیا ہے اس میں کیا فیلنگ ہوتا ہے وہ مجا آپ جب تک تیسٹ نہیں کروگے تب تک امبریلا کی کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ میرے سے سنے ہوئے باتوں کو جا کر گھر میں بولو کہ ناندہ جی نے کہا کہ باریس ہوتے ہوئے بھی چھتری مت کھولو اور آپ تھنڈے ابو کھاں میں جڑ جاؤ اس کا مطلب نہیں ہے کہنے کا عرث ہے کہ کبھی کبھی انونی چیز کو انوباب کرنے کے لئے پرستاوب یا انوباب آپ کی ایک روچی ہونی چاہیے بہت بڑی چیز ہے ایک بار یہ روچی بڑھے گی تو سب کچھ آگے بڑھے گا آپ کو پتہ ہوگا کہ نہیں ایک چھوٹا سٹوری میں ایک بھائی اور بہن تھے بہن کی بہت حچہ تھی کہ ٹوفی کھائے گی بھائی کے پاس پیسہ نہیں تھا تو بہن نے کہا بھائی کو کہ میرے پاس سمودھر کنار پہ جو میں نے گھنٹی کر کے کچھ سنکھ میں نے اکٹھا کیا ہے وہ میرے مڑی ہے وہ میرے ہائے شاہد اس کو میں دے دوں دکان والے کو تو دے دے گا ٹوفی بھائی نہ کہا یہ پاگل ہو روپیہ نہیں ہے تو کیسے دے گا تو جب اس نے ٹوفی لے لی اور دکاندر نے پیسہ مانگا دکاندر کو کہا کہ یہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے میرے پاس بہت بڑی موڑی ہے جو کہ میں صبح سے شام تک میں نے ارجن کیا ہے اور وہیں کچھ گینے چونے اچھا سنکھو جو میں آپ کو دیتا ہوں آپ اس کے سامنے میرے کو ابھی دے دو جب پیسہ ملے گا میرے کو میں لے کے آؤں گا اس کو واپس لکے جاؤں گی تو وہ دکاندر کے اندر سمبیدنا کی جنم ہویا اس کو دکاندر کو ایسا لگا کہ پیسے کے اوپرانت بڑی چیز ہوتی ہے اس نے اس کو ٹوفی کھلایا اور اس نے کہا کہ یہاں دینے کی جوروت نہیں ہے یا کال بدلانے کی بھی جوروت نہیں ہے یہ کہانی اس لئے میں کہا کہ اس میں سمبیدنا ہونی چاہیے جس طرح دکاندر کی سمبیدنا تھی وہ چھوٹے لڑکی کے ساتھ اس طرح کے سمبیدنا کبھی کبھی ایسا آپ کی پرستیتی آئے گا جندگی میں وہ سمبیدنا کی کبھی کبھی رومانچک آپ ایک دو ٹریلر بھی بتا دینا پھورا آپ پکچر بتانے کی جوروت نہیں ہے ٹریلر میں بتاؤ تو بہت کچھ فرق پڑے گا دوسری بات میں کہنا چاہتا تھا کہ جب کرنا ہے سکولوں کی بچے جب آئے ہیں جب بھی کرنا ہے سب بڑی چیز سوچو چھوٹے چیز مت سوچو بڑی سوچ سپنا دیکھو بڑی چیز کی کلپنا کرو تو آپ آگے بڑھو گے اپنے کو چھوٹا پن سے مکت کرو اپنے کو چھوٹے چیزوں ہم کو ملنا ہے بڑے چیز نہیں مل سکتا ہے اس طرح کی بھاونا مت رکھو میں ایک داخلہ دیتا ہوں ایک ادھارن دیتا ہوں آپ کوئی بھوٹل کوئی بھی ایک پلاسٹک کے یا کانچ کے بوٹل میں جدی آپ بڑے چیز رکھو گے جیسا کی ماربل ہے جو ہم کھیلتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ریٹی رکھو گے جس کو ہم سینڈ کہتے ہیں بعد میں اس کے بعد آپ پانی بھرو گے تو بوٹل میں تینوں چیز سماویست ہو سکتا ہے لیکن آپ بوٹل میں جدی سینڈ بھر دو گے پہلے اور پھر آپ بھرنے جاؤ گے ماربل اور اس کے بعد پانی تو بٹل اوبرا جائے گا اور نہیں آ سکتا ہے ایک ہی چیز آئے گا کہنے کے مطلب کیا ہے ریٹی چھوٹی چیز ہوتی ہے چھوٹی چیز میں پہلا بھر دو گے مند میں تو بڑی چیز آئے گی نہیں لیکن ماربل بڑا چیز بھر ہو گے اس کے بعد اور ایک چھوٹا چیز بھر ہو گے اس کے بعد پانی یا ریٹی بھر ہو گے تو چاروں چیز ایک ساتھ آ سکتا ہے اسی لئے بڑی چیز کی کلپنا ہمیشہ کرنا اور آپ آگے بڑھنے کی کوشش کرنا میں آپ کو اور ایک چیز دیتا ہوں کی جب سکولوں میں بچے میں تو سکول سے گجرا ہوا ہوں ہم بھی سرکاری سکول میں پڑھے تھے لوگ کہتے ہیں کہ جو سرکاری سکول میں پڑھتے ہیں وہ لائف کے بڑے چیز میں چم نہیں کر سکتے ہیں میں سرکاری سکول میں پڑھا تھا ہمارا فیض ایک روپیہ تھی کیندری ویدیلہ کی گھٹھنا سروعات ہوئی تھی سکسٹی فائیب میں اور ہم لوگوں وہاں سے پسار ہوئے ہم بڑے بڑے لوگوں کو اسے ٹکر بھی دیئے ہیں ہمیں کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ ہمارے میں کوئی کمی ہے بڑے بڑے سکول سے آئے ہیں لڑکوں جب ہمارے ساتھ ہری بھائی ہوتی تھی ہم لوگ بڑھتے تھے کیوں ایک فیت ہونا چاہیے فیت دم ہونا چاہیے کیسا میں پھر سے آپ کو ادھاران دیتا ہوں ایک آدمی ترستہ ہوا ایک رن میں جا رہا تھا رن جانتے ہو نا ڈیزٹ اس کو پانی چاہیے تھا نہیں تو مر جاتا اس نے ایک جگہ میں دیکھا ایک تمبو تھا ملٹری ٹائپ تمبو تھا اس نے دیکھا کہ ایک جگہ میں بوٹل لکھا ایک بوٹل پانی پڑا تھا اس بوٹل میں لیکن انسٹرکشن تھا کی یہ پانی کا جو بوٹل ہے ایک وارٹر پمپ ہے یہ پانی کا بوٹل میں رکھا ہوا پانی پمپ میں ڈالنے کے بات پمپ چالو کرنا اس نے سوچا جدی میں پمپ میں ڈالوں گا اور پمپ نہیں چالو ہوگا تو میں بھی مر جاؤں گا اس نے سوچا کیوں نہ ہوں پی جاؤں پہلے پہلا اپنا آپ دیکھ لوں اس نے سوچا کی نہیں جب وہاں انسٹرکشن ہے جدی میں کروں گا بھلے مروں گا لیکن ٹرائی تو کروں کروں اس کے بعد اس نے ٹرائی کیا اب پمپ چالو ہوا یہ کہانی اس لئے میں کہا رہا ہوں کہ کہانی سے ایک ہے اس کا فیت تھا کہ نہیں میں کچھ جا کر رہا ہوں اس میں اچھا پریڑا ملے گا اور دینے کے بھاونہ لینے کے بھاونہ کم تھی دینے کے بھاونہ تھی کیونکہ پانی وٹرپم چالو ہوگا تو اسی علاقہ میں اور کہیں گھر میں پانی کی ضرورت پڑے گی تو پانی آ سکتی تھی ابھی اس ایریاں میں کہیں بھی پانی نہیں تھی اس لئے فیت آپ کو رکھنا بہت ضروری ہے اور فیت رکھو گے تو ہم لوگ آگے بڑھ سکتے یاد رکھو جیسے کہ ہم لوگوں کا پہلے سپیکر نے کہا ہے ہم سب بھارتی ہیں کیوں گربی تھے کیوں گربی تھے ہم لوگ بھارتی ہیں اسی لئے ہمارے پاس سناتن دھرم ہے سناتن دھرم ہندویزم نہیں ہے ہندویزم کے اندر سناتن دھرم نہیں ہے سناتن دھرم ہمارا پایا ہے وٹی سناتن دھرم کیا ہے اس کا مطلب ہم دوسروں کے لئے جیتے ہیں ہم کھتے نہیں ہیں جو اپنے کے لئے جیتا ہے ہم دینے میں ہمیں آنند ملتا ہے ہم دوسروں کو دان بردان کرتے ہیں ہمیں ہرش ملتی ہے ایک پرسپر کی فیلنگ جید ایسا ہوگی تو دیس کمیونیٹی سماج آگے بڑھ سکتا ہے جدی ہمارے ارشا ہم رکھیں گے زیادہ لوگ رکھیں گے دوسروں کو بنچیت رکھیں گے نہیں دیں گے اس کے پیٹ میں لات ماریں گے جو کی آج کال کی پربورتی ویسٹن سوسائیٹی سے ہم لوگوں نے سکھ کے انڈیا میں امپلیمنٹ کرنے لگے ہیں اس کا بھوکتان کون کر رہا ہے آپ لوگ کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں سرکاری نوکری میں ہو رہی ہے گاو میں ہو رہی ہے پولیٹکس میں ہو رہی ہے تو کیا ہوگا بڑے جو افسر ہوتے ہیں وہ چھوٹے افسر کو آگے لاتے ہیں جو بڑے سکول کا ٹیچر ہیں وہ چھوٹے ہمارے سکول میں بچوں کو آگے نیتا بنانے کے لیے یا آگے پرشکشن کے لیے چھوٹے ہیں ایرشا کی بھاونا نہیں ہونی چھئے اسی لئے کہنا ہے کہ ہمیشہ کس طرح یہ سناتن دھرم کا ایک پرتک شروپ ہے ہم دوسروں کے لیے دیتے ہیں ہم پرینڈنا دیتے ہیں یہ فیلنگ انڈیا میں صرف ہے ہندویزم امپورٹنٹ نہیں ہے ہمارے لیے ہمارے لیے دھرم امپورٹنٹ ہے اور یہ دھرم کہہ سا سکھا ہے جیسے کی بکشی جی نے کہا ہے کٹم سے سکھتے ہیں ہندو انڈیوائیڈڈ فیملی میں سکھتے ہیں ماں سے سکھتے ہیں دادی سے سکھتے ہیں نانی سے سکھتے ہیں جو کہ ابھی نیوکلئر فیملی ہو گیا سب الگ الگ چلے گئے ہیں تبھی بھی انڈیا میں ماں بیٹا بیٹا ماں ملتے ہیں کم سے کم مہینے میں دن چار باہر ملتے ہیں فورن نہیں ہے کہ پچیس میں ڈسمبر آج کے دن ایک دن ملتے آتے ہیں اور پیسہ بٹاور کر جاتے ہیں ایسا نہیں ہے ہمارے فیملی الگ ہے ہمارے میریج الگ ہے ہمارے میریج میں سب لوگ آتے ہیں سب کٹوم آتا ہے کوئی بھی کہاں بھی ہے جمہو کشمیر میں تو ابھی کرلا آئے گا نہیں کیوں اس کا نوکری چلی جائے کہ اس لیے نہیں آئے گا نہیں اس کے سماج میں لوگوں کیا کہیں گے اس لیے آئے گا کہ سماج کی سینکشن بڑی چیز ہے یہ ہمارے انڈیا کی خاصیت ہے یہ خاصیت ہم کو رکھنا چاہیے ڈیتھ کسی کا ہوتا ہے مرن کسی کا ہوتا ہے کہیں بھی ہوتے ہیں ہم لوگ آ جاتے ہیں کسی کا جنم ہوتا ہے ہم کہیں بھی آ جاتے ہیں میرا یہ کہنا ہے یہ پرمپرا ہم رکھنا چاہیے کیونکہ یہ ہم کو جوڑتا ہے انڈیا کی فیملی کہیں بھی ہو کینیڈا میں ہو یا آسٹریلیا میں ہو اس کے گھر میں تین چیز ملے گا ایک آلو ایک ہلدی ایک نبو یہ انڈیا ہے جیدی تین چیز ملے گا کسی گھر میں چور جا کر بتائے گا کہ میرے کو تین چیز ملا تو یاد کر کے فورنسیگ والا بول دے گا تو انڈیاں فیملی کا چوری ہوا ہے پکا وہ ہمارا ویشیستہ ہے تو یاد رکھنا بچوں ہم لوگوں کا اپنا ویشیستہ کی ہم کو پرندہ ہونا چاہیے پرائیڈ ہونی چاہیے گرب ہونا چاہیے کبھی انفریریٹی کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے میں اسی لئے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اچھا لائف لیڈ کرنا ہے کیونکہ سمائی پاوندی ہے آج کہنے میں کیونکہ کافی لوگ بولنے والے ہیں میرا چار پوائنچ پوائنٹ کہنا ہے ایک آپ کو تندرستی اچھی نکھنی چاہیے انڈیا کو کہتے ہیں کہ دو ہزار پچاس میں ہمارا پانسٹھ پرتیشتھ لوگوں پہنتیس سال سے نیچے ہوں گے لیکن جو دھبلہ ہے چل نہیں سکتا ہے گر جاتا ہے یاد نہیں رکھ سکتا ہے دھیلا ڈھالا ہے اور ہسپیٹل میں بارمبر جاتا ہے ایسا پاپولیشن کی ہم بات کرتے ہیں نہیں جو تندرست ہیں دس پھوٹ سے جمپ مار سکتے ہیں کلائم کر سکتے ہیں پچاس کلو وزن لے سکتے ہیں ایسے ہم بستی کی بات کرتے ہیں کیسا ہوگا اچھا نہیں ہے کہ فائیو سٹر فیملی کے اندر تم جنم ہوگے تو ہوگا نہیں جو آپ کو چیز کھانا ہے جو پربورت ہمارا ہے اسی کو ہم کھائیں گے خراب چیز نہیں کھائیں گے اور اپنا تندرست کے بارے میں کھیال رکھیں گے تھوڑا انووتی ہوگا تھوڑا جاگریتی ہوگی تو ہم لوگ آگے جا پائیں گے آپ لوگوں کے لئے میں کھاس بولتا ہوں دوسرا آپ کے گھر میں بچوں کو کھاس میں کہتا ہوں آپ کے گھر میں کوئی پرکار کی کلہ نہ ہو کلہ مطلب جھگڑا جھگڑا ہوتا ہے آپ کے نی نی آؤ کے میں کھاتا ہوں جھگڑا ہوتا ہے جھگڑا نہ ہو بچوں کو الگ ہو جاتے ہیں بچوں کو انٹرون کرنا پڑے گا امپوٹسپین جیسا اوڈیٹر جیسا تھاڑپٹی جیسا امپیار جیسا بولا کہ تم دونوں جھڑکوڑے تو ہم چلیں باہر نہیں چلنے والا ہے یہ ایکسپیریمنٹ ہم نے کیا ہے کاؤنس کاؤنسلنگ سیشن میں اور میں نے دیکھا اس کے ریزلٹ بہت اچھا آتا ہے آپ کا گھر میں کوئی بھی کارن جھگڑا ہوتا ہے آپ لوگوں کو آگے لیڈل رول لینا پڑے گا اور یہ جھگڑا کا انت آئے گا آپ لوگ جتنا بھی مکت ہوں گے اتنی اس کی پرمپرہ بڑھتے جائے گا تیسرا آپ لوگوں کے گھر میں کبھی کسی کے ساتھ کمپیر نہیں کرنا اس کے پاس وہ ہے اس کے پاس میں ہوں اس کے پاس نہیں ہے میرے پاس نہیں ہے میرے پاس ہے ایئے بھاونا نہیں ہونا چاہیے جو ہے جو سادن ہے جو سامگری ہے جو ریسورسز ہیں وہ ہے اس میں آپ بہت سنتوستی ہو جائے سیما نہیں ہے لوگ کی لیکن تیاغ کی سیما نہیں ہوتی ہے آپ لوگ رکھو گے آپ پیچھ الگ رست میں جاؤ گے اپنا الگ اپنا پرپس ہے کہ ہم کو پڑھنا ہے جیسا کہ سوامی دھرم بندوں نے کہا کہ لکشمی جی کا سوروپ سرسوتی کا سوروپ شکتی کا سوروپ جو بھینوں کو دیا ہے ہمارا پرمبرا ہے ایکیوالیٹی ہے ایکویٹی ہے انکلوزیونیس ہے جس کو ہم کہتے ہیں لیکن ہم نے فوٹو فرم میں باندھ کے رکھا تھا فوٹو فرم ٹوٹ گئی یورپ میں مہیلہوں آگے چلے گے فوٹو فرم تیور کے ابھی ان کو لا رہے ہیں واپس ڈائیوارز دو مینٹ میں ہوتا ہے ایک سال میں ہوتا ہے داروپی نے کہا سورو ہو گیا ہے ہمارے فوٹو فرم سے جو عورت تھے وہ پیچھے چلے گے ہم لوگ بیٹی بجاؤ کر رہے ہیں بیٹی پڑھاؤ کر رہے ہیں تو فوٹو فرم پہلے پہلا تھا ہم لوگ پیچھے چلے گے وہ لوگ خوب آگے چلے گے کہنے کے مطلب تات پر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو مہیلہ کو سنمان اور ان کا جو بنتا ہے وہ دینا چھے میں کہنے ہو رہا ہوں کہ ادھیکار سب دے دو جو جو بنتا ہے ان کو دینا چھے یہ آرثک سامرثک اتوار سیکشنک جو بھی جس میں روچی ہو وہ ہم اس کو بنچید نہیں کریں گے وہ بھائی کے رول سے کرو یا باپ کے رول سے کرو یا کسی بھی رول سے کرو لیکن ہمیں کرنا پڑے گا کھوٹا چرچہ نہیں کرنا گوشپ نہیں بنانا گپپہ مارتے ہیں شام کو اس میں ہم کو جانا نہیں ہے ہمیں اپنا لکش پہ جانا ہے اور جتنا ہوگا اب دیا کی فیلنگ رکھو دیا کا اپوزٹ کیا ہے یاد ہے نا دیا کا اپوزٹ کیا ہے بولیے یاد جتنا دیایا کروگے اتنا لوگوں یاد کریں گے اور جتنا یاد کریں گے اتنا سوسائٹی مٹھی ایک ساتھ مجبوط ہوگی اور تیمپر کی بات کسی نے کیا تیمپر ہمیں کبھی لوس نہیں کرنا چاہیے اینگر ہونا چاہیے اپنا کام میں اینگر نہیں ہونا چاہیے اپنا سماج میں اینگر میں جدی زیادہ بڑھے گا تو اس میں ڈی جھوڑ دو گے تو کیا ہوگا ڈینجر اینگر بن جاتا ہے ڈینجر تو اینگر سے ڈینجر نہ بنو اسی لئے آپ ہمیشہ ساوچیت رہنا تو آپ سکول کے جو الگ الگ جگہ سے آپ آئے ہیں ان کو میرے کو ایک چیز کہنا ہے اپنا ہاتھ اوپر آپ بشوہ سرکھو اپنی گریما کو آپ ہمیشہ بڑھاؤ اپنی جو ستیتی کے اوپر کبھی آپ مولینگن مت کرو جو میں نے بتایا سمبید نہ ہو دیا ہو جو فیلنگ سے کبھی نیٹی کے لیے فادر کے لیے اس کو آپ سلامت رکھو کسی بھی طرح توڑنا مت دو اور ہمارا سنسکروتی جو کچھ بھی ہے اب جب باہر جاؤ گے تو پتہ لگے گا ہم کتنے اونچے ہیں ہم اپنے میں جھگڑ کرتے ہیں لیکن ہم باہر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم لوگ کہاں کہاں کتنا اونچے ہیں وہ چھوٹے چھوٹی چیز پر سویسائید ہوتی ہے چھوٹے چھوٹی چیز پر ڈائیورس ہوتا ہے چھوٹے چھوٹی چیز پر لوگوں بہت جو سادھرن کوئی کلپنا نہیں کر سکتے وہ ہوتا رہتا ہے ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہمارے فیملی ابزورب کرتا ہے کمیونیٹی لے لیتا کوئی نہ کوئی بھائی بہن آ جاتا ہے دادا دادی ماما مامی نانا نانی سب لوگ کمپر کرتے ہیں سب اس میں آ جاتے ہیں اس کو سمٹ لیتے ہیں وہ سسٹم ہمیں بہت جلدی جروری ہے اور جیسا کی آپ کے پہلے سپیکرز لوگوں نے کہا آپ ایک الگ چیز بنو آپ سو آدمی ایک جگہ جا رہے ہیں اور آپ ایک آدمی ایک جگہ جانا چاہتے ہو کیونکہ آپ میں وہ جائے ہے آپ میں وہ شردہ ہے کہ میں جا پاؤں گا میں پہنچ پاؤں گا وہ ایک آدمی والا ہمارے کو آرمی چھئی ہے ایسا نہیں ہے کہ جو 99 آدمی جا رہے ہیں اس کے ساتھ آپ جوڑ جاؤ ایسا نہیں چاہیے دیکھئے کسی کا گھر میں کسی کا گھر میں کتے آپ دیکھے ہو نا پومرین کتے دیکھے ہو دھر سو پہ چھوٹا چھوٹا ہے نا چھوٹے چھوٹے کتے جدی ہم پچاس رکھیں گے گھر میں تو گھر سبڑ نہیں ہوتا ہے لیکن دو ہم پومرین رکھیں گے اور ایک السیشن رکھیں گے تو گھر کے اندر دیواری مجبوطی ہو جاتا ہے پورا لوہی سستے ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ پومرین رکھنے کے ہمارا کلچر نہیں ہونی چاہیے پومرین ہمارے ساتھ بہارتلاب کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سممند رکھنے کے لیے ہوتا ہے ٹائم پاس کے لیے ہوتا ہے لیکن سیکیورٹی ہم کو ایک کتہ دیتا ہے وہ ہے ہمارا مجبوط کتہ تو آپ لوگوں میں ایسی ہونی چاہیے کم سے کم ایک مجبوط ہونا چاہیے گھر میں جو سب کو سیکیورٹی دے سکتا ہے میں نے کہہ رہا ہوں فیجیکل سیکیورٹی آب مائن سیکیورٹی آب باڈی سیکیورٹی ان فیلنگ سب میں میں نے کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلون بنو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیکیورٹی مطلب سرکشاہ کرنے کے لیے کبچ پہننا پڑتا ہے کبچ صرف نہیں کہ آرمی پہنتے ہیں آپ بھی پہن سکتے ہو وہ فیلنگ ہونی چاہیے اور اپنے آپ میں آپ ایک عویشکار کرو کہ میرے پاس شکتی ہے دو بھائیوں تھے ایک بھائی پتلا تھا ایک بھائی موٹا تھا دونوں پڑھتے تھے کھاتے تھے جاتے تھے سکول میں موٹا بھائی گر گیا کواں میں چل لائیا کوئی نہیں تھا بچانے کے لیے پتلا والا نے بھولا کہ یہ تو میرے سے ڈبل ویٹ ہے میں اس کو کیسے بچاؤں تو اس نے دیکھا بھائی ہے اور کچھ روپ ہے وہ رسی ہے اس نے ڈالا بھولا کہ میں کس طرح اس کو بچاؤں وہ بھائی کے اندر رہا وہ سوک ہے بہت توڑ موڑ کے لوئی ہوتے جاتے ہوئے بھی اس نے سوچا کہ اس کو نکالے گا سکل سے بہت رسا کسی کے بعد وہ دیکھا کہ بھائی صاحب آگئے اوپر اور بچ گیا لیکن وہ مرچہ ہو گیا کیونکہ اس کے پاس اور طاقت نہیں تھا یہ بات کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا گاؤں میں کہ یہ آدمی اس کو بچا سکتا ہے کوئی نہیں ماننے کو تیار لیکن وہ لڑکا کو اس کے بعد ایک نئی جندگی ملی اس نے سوچا فیجیکل فارم میں نہیں ہے میری مان سکتا اتنی سٹرونگ ہے میں ہٹتا کھٹتا کو بھی بچا سکتا ہوں اس کے بعد اس کا آگے چھلنگ اتنا بڑا چلا کہ آدمی وہ جنرل تک گیا وہ بڑی چیز ہے ڈسکور کرو اپنے آپ کو عویشکار کرو اپنے آپ کو گرے ہوئے پنک میں دیکھو مت یہ چیز آپ کی ہوگی تو ہمیشہ چلو قدم آگے قدم چل ہوتا ہے قدم چل صرف ہمیلٹری میں نہیں ہوتا ہے گھر میں بھی ہوتا ہے بھائی ساپ جس کے لئے میں میں کام کیا ہوں میرا سرکاریہ آفیسر کے رول میں نہیں اس کے سوائے وہ ہے بلڈ ڈونیشن بلڈ ڈونیشن اب لوہی کو پردان کریے سنکلپ کریے کہ آپ سنسکار کے لیے لوگوں کی بھلائی کے لیے آپ کم سے کم ایک تین سو ایم ایم کا ایک بوٹل لوہی آپ دیجئے سترہ سال کے بعد جس کا عمر ہوا ہے پانسٹھ سال تک کیوں آپ کی ان کے بھلائی نہیں آپ کی بھلائی ہے ہمارے جو بون میرو ہے چھاتی کے پیچھے نیچے بون میرو یہ بون میرو سے بنتا ہے آئیرن وہ بون میرو لوگ ہو جاتا ہے جدی آپ دوگے تو کمی ہو جاتی بون میرو فیکٹری چالو ہوتا ہے یہاں بننے کا جدی آپ نہیں دوگے ستھرتا رہے گی تو ایسا پڑھا رہتا ہے لوگ آؤٹ میں پڑھا رہتا ہے آئیسا ہی پڑھا رہتا ہے جیسا کی آپ کا گھر کے اندر کوئی سٹور روم میک سامان پڑھا رہتا ہے تو جو پڑھا رہے گا اس کو دیکھیں گے دیں گے اور اس کو بات چالو ہوگا تو آپ کی بون کے اندر اور بلڈ کے اندر جتنی بھی سوٹ دھتا ہے اس ساب پھنکتا ہے بون میرو جب چالو ہوتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں میں بھیگتی کے ترسلو نہیں بات کر رہا ہوں میں ہیل سیکیٹری رہا ہوں اس کی چرچہ ہوئی ہے ہمارا آل انڈیا لیول میں اور اس کے بعد میں آپ کو کہہ رہا ہوں بون میرو فنکشن کب کرتا ہے جب بلڈ کی اندر اونپ ہوتی ہے جب بلڈ آپ دیتے ہو اس کو پھر سے لیول مینڈن کے لئے بون میرو چالو ہوتا ہے آپ کو بھی فائدہ ہے آپ کی بلڈ کی ڈیزیزیں ہتم ہو جاتی ہے اور اس کو فائدہ ہوتا ہے جس کو آپریشن میں یا ایکسیڈنٹ میں اس کو بلڈ کی سپلائی ملتی ہے یہ چیز آپ سکول بچوں کو یاد رکھنا چاہیے ہم لوگ کو ابھی کہیں گے نہیں جب ہم پکڑتے ان کو ملتے ہیں نینے سر میں تو ابھی اتنا نہیں ہوں جیسے ہم کوئی اس کو چوری کرتے سامنے نہیں آتے اور دوسرا ہے پیڑ لگانے کا ہم سب لڑکیوں کو بتاتے ہیں چائے بناو گیسٹ آیا ہے ایک چائے کپ لے آو بیٹا لیکن ہم نے وہ لڑکیوں کو یا لڑکاؤں کو کبھی نہیں بولا کہ ہمارے گھر میں چار میں نیمو کا روپا لائیا ہوں یا چار پپیہ کا لائیا ہوں ہم تم لگا کے آؤ کبھی ان کی انوہو نہیں ہوتی ہے وہ لگایا نہیں کبھی وہ کھوٹ دیں گے ایک فوٹ پر ڈال دیں گے تو مر جائے گا کتنا کھوٹنا ہے کتنا پانی دینا ہے کس کو لوز مٹی دینا ہے یہ سکھنا کب ہوتا ہے آپ کا ابھی اس عمر میں ایک لڑکا جدی جھاڑ پیڑ لگانا کلچر میں لائے گا پھڑ تو ملے گا پھول تو ملے گا لیکن من میں پیڑ جدی جگے گی تو سماج میں پرگتی ہوگی دھرتی میں پیڑ لگانا ایمپورٹنٹ نہیں یہ من میں پیڑ لگانا ایمپورٹنٹ کی میرے کو لگانا چاہیے من میں یہ آنا چاہیے کہ میرے کو یہ بلٹ کیم پھورا ہے میں جانا چاہیے وہ بھاونا نہیں ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کی مسلم کمیونٹی اور آدیوازی میں کبھی گجراد مہاراست میں آتے نہیں تھے کبھی کیم دیکھو تو دو چار آتے تھے میں نے لگا در کیم لگانے کے بعد میں مسلم اریا میں اور آدیوازی اریا میں سو سو چار سو چار سو پانسو بانسو بانسو بوٹل میں نے کلٹ کیا ہے کیوں ان لوگوں کو ہم لوگوں نے ان کا جو انوویتیا تھی ان کا جو بیڈ فیلنگز تھا ان کا کچھ دوسچنتا ہو تھی اس کو ہم نے دور کیا اور یہ بتایا کہ یہ فائدہ ہے کس لئے فائدہ ہے بات کرنے کے بعد تو یہ جو بات میں کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سونشچت کرنے کے لئے بھوشش کے سماج کو بھی آپ کو کرنا چاہیے اتنے چیز میرا دھیان میں تھا میں سوچا آپ لوگوں کو کہوں گا اور جادہ میں جانا کہہ رہا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو ادھارن کے ساتھ بتایا جو بھائیرس میرے کو من میں آپ کو دینا تھا میں نے دیا ہے ابھی رہا ہے آپ لوگوں کو کہاں تک اس کو اچھیت مان کے آگے چلو چلاو اور لاغو کرو دنیو بات جے ہن جے بھارت